ہریانہ کے نوہو جلے میں آج کسان پنچائت کا آئیوجن کیا گیا یہ کسان پنچائت سنیوک کسان مورچہ کے احوان پر کی گئی جس میں راکش ٹکیت سمیت کسان نیتہ شامل ہوئے اور ایک بار پھر کرشی قانونوں کا ویرود کیا گیا تینوں کرشی قانونوں کو واپس لینے کے لیے سرکار سے اپیل کی گئی ہمارا جو میوہاں جو پوری تھاکم کے ساتھ ہمارے جو چوڑی ٹکیت صاحب ہیں ان کے ساتھ بہر ہیں ایک ڈرہ ڈرہ سا ایک سہمہ سہمہ سا بچہ اگر گھر سا کہاں چل جاتا ہے تو گھروابوں کی چنتہ رہتی ہے کہ وہ گھر پہ واپسی ٹھیک آئے گا یا نہیں بھی آئے گا محل دیش میں اس طرح کا بڑا ہوا ہے لیکن یہ سید تو مورچہ اس کو جوڑنے کا کام کرتا ہے نو مہینے سے یہی تو ہوا ہم تین کانون کو لے کے وہاں پہ آئے ڈلی کی سرحد پہ آئے ڈلی کو چاروں طرف سے گھیرنے کا کام کیا وہ سنگو بوڈر ہو وہ ڈھاسا بوڈر ہو وہ ٹکری بوڈر ہو وہ سانجاپور ہو وہ پلول ہو وہ گازیپور کا گیٹ ہو لیکن نو مہینے سے سرکار پورڈ نوپ سے یہ ہے کہ کسانوں کی بات سننے ہی نہیں ان پہ ترہ ترہ کے ہیلی کیسن لگانے اگر سردار لوگ ہیں تو ان کو خالستانی کہنا کیا خالستانی کوئی دیسے سے دنیا میں اگر مسلمان ہے تو اس کو پاکستانی کہنا اگر ایک کومڈیٹی کے لوگ آگے تو کہا کہ یہ جاتشتان کے لوگ ہیں الگ الگ نام سر پکارا گیا سب بھی زنوری کو ہم نے کہا کہ دیس کا کسان وہ ٹیکٹر لے کے زلیم آئے گا جو بھارت سرکار نے دس سال پرانے ٹیکٹر بند کر دیے گئے میں ان جی ٹی کے اوفیس کو اور دلی سرکار کو ہم دیکھتی سڑکوں پہ بھی چلتا ہے ہم نے ایک لاس ٹیکٹر اتھے پاک سے کہہ دیا لوگ چار لاس ٹیکٹر دلی میں لکھائی ہم نے کہا کہ چھپی زنوری میں جو دلی میں کسان بٹا ہے وہ ٹرنگے جھنڈے کے ساتھ میں اپنے ٹیکٹر پہ نیسنل خلیق لگا کے جوا چاہتا ہے انہیں سڑیاں رچا ہم نے چار لاس سے زیادہ ٹرنگے جھنڈوں کے ساتھ میں دلی میں مارچ کرا انہیں اس مارچ میں گھوکا کیا یوک اندر یادہ ہوتی ہاں پہ ہے یہ اس مٹنگ میں تھے ڈاکٹر ساتھ اس مٹنگ میں تھے یودبیل سنگھ اس مٹنگ میں تھے جس میں روٹس تہہ کر کے دیئے گئے میں آج کوئی بھاشن نہیں دوں گا میں آپ کے علاقے کا بیٹا ہوں پچھلے بیس سال میں نہ جانے کتنی بار یہاں آ چکا ہوں اور پچھلے نو مہینوں میں بھی کتنی بار جا چکا ہوں آج میں وہ کام نہیں کروں گا کیونکہ آج اس محفل میں اس مہا پنجایت میں میں مہمان نہیں میزبان ہوں اور ایک میزبان کے بطور میں آپ ہندوستان کے سب سے بڑے کسان نیتاؤں کو لاؤں سب سے بڑے دانشمند لوگوں کو لے کے آؤں اور یقین کیجئے کسی ایک دن ہندوستان کے پردان مندری کو بھی لے کے آؤں گا یہاں پہ اپنی اسی خواہش کے چھوٹے حصے کے بطور آج آپ کے سامنے پورے دیش کی کسان آندولن کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے میوان میں مہریانہ میں نہیں کروا ہوں گا آپ تو اسی انہاکے کے لوگوں بھائی ابیق سہاں ہے پورا آل انڈیا کورنیشن کمیٹی جو چلتا ہے اس کے سیکریٹری ہے ان کے کندے پہ کام چلتا ہے کیا ہوا کسانوں پہ لاثیاں پڑی خون سے لطپت ہمارے کسان اور صرف لاثیاں نہیں پڑی صرف پھٹے کسانوں کے ہاتھ چھوٹے ناغ ٹھوٹی لیکن سب سے بڑی بات یہ بائی چانس نہیں ہوا اچانک نہیں ہو گیا پولیس کے افسر نے ویڈیو کے سامنے ساف ساف بولا اگر کسان یہاں آئے تو سر کھوڑ دینا آپ نے دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو آپ کو کسان آمدولن کی قسم جا کے جرور وہ ویڈیو دیکھنا گھر گھر میں پھیلانا یہ کرنال کا ایس ڈی ایم ہے وہ ایس ڈی ایم بول رہا ہے پہلے بولتا ہے ٹن توڑ دینا سر پھوڑ دینا اور پھر کہتا ہے اگر اس لائن کے پار کوئی آ جائے تو مجھے دکھنا چاہیے کہ اس کا سر پھوٹا ہوا ہے یہ بولتا ہے ایس ڈی ایم آپ کے پیسے سے تنکھا لینے والا نوکر کہتا ہے کہ آپ کا سر پھوڑ دیا جائے آج اس میواد کی مہا پنچائت سے سنیوکت کسان مورچا اپنا نیرنے دہراتا ہے کہ سنیوکت کسان مورچا اس ایس ڈی ایم جس کا نام ہونا چاہیے بیسے تو نام آیوش سنہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں آگے سے جب بھی وہ کہیں جائے اس کا نام ہوگا آیوش سر پھوڑ سنہ سر پھوڑنے والا آدمی ہے تو یہ آیوش سر پھوڑ سنہ کو تھرن نوکری سے برخواست کیا جائے جو جو میری بات سے سہمت ہے جنہا ہاتھ کھڑا کر دی ہوگا ہے جنہا یہ میڈیا والوں کو دیر ایک میڈا لگ جائے کہ ہریان کا کسان اس طرح کی حرکت کو پرداشت نہیں کرے گا ہریان کا کسان اور یہ میواد کا کسان یہ میواد کا کسان جو بل بل ٹھیک چلے گھرے بھئی آندولنکاری پہ تو لاتھر گولی چلتی ہے آندولنکاری کو ٹینک اور بندوق سے لڑائی لڑتا ہے وہ تو نقسلواد ہوتا ہے بیرہ کر بندوق سے لڑائی لڑی جائے گی ہم نے تو کہاں ہے اس کو سسپینڈ کر دو سسپینڈ نہیں کرتے اس کو نقسلواد ہے چیتر میں بھیجتے جو یہ آدھیکاری ہے آئی ایس آدھیکاری وہاں پہ بھی جو رضا ہے اس میں رہے ہیں جہاں جہاں اس طرح کے کیس ہے اس کی جمعو قاسمیر پہ پوسٹنگ کر دو اس کی وہاں پہ کر دو وہاں پہ پانچ سال کے لئے بیج دی اس کو یا کیوں کسی کے سر پھوڑا کا بھائی بڑی پنچات ہوگی سہیوکت مرچے کی پنچات ہے اور جو بھی وہاں پہ فیصلہ ہوگا سہیوکت مرچے کے لوگ وہاں پہ بٹھیں گے پنچات میں فیصلہ لیں گے اور فیصلہ آگے کے لیے سنا جائے گا اس پہ عمل کریں گے کیا پتا کتنے کسان آئے گا کچھ نہیں جانگے وہاں پہ لوگ آئیں گے تو ابھی آپ کو بھی ذکر کیا کہ اگر آپ ہمیں خالستانی کہیں گے تو ہم تالیوانی کیا ہے سرکاری تالیوانی سرکاری تالیوانی ہیں جو بندوق کا غلط استعمال کرتا ہوگا سرکار کے دم پہ وہ سرکاری تالیوانی ہیں ہم خالستانی ہیں بھی دیکھ رہے تو بتاؤ جو میواد کے لوگ یہاں پہ رہے ہیں پاکستانی ہیں اگر یہ پاکستانی ہم خالستانی نہیں ہو سکتے تو وہ تالیوانی بھی نہیں ہو سکتے اگر ہم خالستانی ہیں تو وہ سرکاری تالیوانی بھی ہیں ان کو کیسا لگ رہا ہے ہم تو مانتے ہیں سرکاری تالیوانی کا کمانڈر مانتے ہیں ہم تو اس کو بلکل کھڑا ہوگا ہمارچال تھنڈا پردیش ہیں اور پورا جو کھیتی ہے جیسے آسام کے چھائے باغانو پہ کمپنیوں کا کبجہ ہویا ہے آنے والے ٹائم پہ ہمارچال کے باغانو پہ بھی کمپنی کا کبجہ ہوگا کمپنیوں کا جب تک سپورٹ انکو رہے گا یہ سرکاریں وہی تو چلا رہے ہیں یہاں کسی پارٹی کی سرکاریں نہیں ہیں پارٹی کے تو جو بڑے لیڈر ہیں وہ تو گھر میں اندرپند ہیں مویدنوں کے تو بیان بھی نہیں آتے اس کا مطلب کمپنیوں کی سرکار ہے اور جو بڑے لیڈر ہیں وہ اندرپند ہیں ان کی بولتی بھی بند کر رکھیے تو یہ کمپنی کی سرکار ہے دیش میں ہاں چناؤں سے نمٹیں گے اسی کی تیاری ہے پانچ تاری کی موسی کی تیاری ہے ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپیر اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپیر رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند